فیرز دے لارڈ آپ سبھی کو جے مسیح کی تو آج کی رات ہم پھر سے اپنے پتہ پرمیشور کے جب ہم چرنوں میں آئے ہیں ہم پرمیشور کی آواز کو سن سکیں اس کی باتوں کو سن سکیں کیونکہ ہم پربو سے اپنے دن بھر ہم ہر سمیں پربو سے اپنے پراتھنا ونتی نویدنوں کو رکھتے ہیں لیکن اب سمیں ہے کہ ہم پرمیشور کی آواز کو سن سکیں اس کے اتر کو پاسکیں کہ میں کس پرکار سے پربو کے آنے تک کس پرکار سے ہمیں پربو میں سرکشت رکھنا ہے نردوش رکھنا ہے پویتر رکھنا ہے فیرز دے لارڈ کیونکہ یہ وچن ہمیں کیا بتاتا ہے پربو یہشور مسیح کہتے ہیں کہ پویتر بنو کیونکہ میں پویتر ہوں اور میرا بھیجنے والا پویتر ہے کیونکہ ہمارا پربو یہشور مسیح پویتر ہے اور ہمارا پتہ پرمیشور پویتر ہے اور پرمیشور چاہتا ہے کہ ہم بھی پویتر بنیں تو آئیے ہم وچن کو شروع کرتے ہیں اور یہ وچن جبکہ پایا جاتا ہے پہلا تھسلو نوکیو اس کا پانچوہ دھیا ہے اور اس کا تئیسوہ پت پہلا تھسلو نوکیو اس کا پانچوہ دھیا ہے اس کا تئیسوہ پت ہم آپ اس پرکار سے لکھا ہے شانتی کا پرمیشور آپ ہی تمہیں پوری ریتی سے پویتر کریں اور تمہاری آتما اور پران اور دے ہمارے پرویش مسیح کے آنے تک کیسے رہے پورے پورے پویتر اور نردوش اور سرکشت رہے کیسے رہے ہم پرویتر اور نردوش رہے اور پرمیشور کا وچن جہاں میں بتا رہا ہے کہ پرمیشور شانتی کا داتا پرمیشور جہاں پرمیشور ہے وہاں پر شانتی پwheی جاتی ہے جب پرمیشر کا اپستی نہیں پرمیشر کا انوگرہ نہیں پرمیشر کا پریم نہیں پرمیشر کی کرپا بھلائی نہیں وہاں پر شانتی نہیں پائی جاتی ہمارا پتہ پرمیشری شانتی کا داتہ پرمیشور ہے اور وہ ہی ہماری اس کام میں وہ ہماری حسائتہ کرے گا کیونکہ اسی کے انوگرہ کے دورہ جسے آج پرمیشری ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم پورے پورے اس کے آنے تک پویتر اور کیسے رہیں ہم نردوش رہیں Praise the Lord کیونکہ پرمیشو چاہتا ہے کہ ہم بھی کیسے رہیں پویتر رہیں Hallelujah Excuse me اور جیسے کہ ہم پہلے تھسرنوکی اس کے پانچ وقت ہے اور اس کے تیسوے پد کو منن کر رہے ہیں اور تھسرنوکی جو ایک نگر ہے وہ رومی سامراجے میں ایک مکی دونے نام کا ایک پرانت ہے اور اس کی رازدھانی ہے تھسرنوکی اور وہاں کے رہنے والوں کو کیا بولا گیا ہے تھسرنوکی جس کے لیے پولوس پریریت نے یہ پہلی پتری لکھی اور پولوس فلیپے کے بعد تھلوکیسنے کے نگر میں آتا ہے وہ پرمیشنے کی سبقائی کرتا ہے لوگوں کو سمجھاتا بجھاتا ہے کہ جب ہم پرمیشنے کی وچن کو سن رہے ہیں پرمیشنے مسیح کو مان رہے ہیں تو جیسا وہ ہمیں سمجھا رہا ہے ہم اسی کے اندرسار چڑھیں اور وہاں اس پرکار سے لکھا ہے کہ جب پولوس تھسرنوکیسنے کے نگر میں رہ کر لوگوں کے بیچ میں اپنے سیوہ کو دے رہا تھا تو اس کے سمجھانے بجھانے پر لوگ اپنے ان وچاروں سے اپنے ان بندھنوں سے کیا ہو رہے تھے آزاد ہو رہے تھے اور پولوس کے بتائے جانے پر اس کی گائیڈنس میں وہ پرمیشنے مسیح کی ان باتوں کو سمجھ پا رہے تھے لیکن ہم وہاں پر آتے ہیں وہاں پر جو گیر یہودی لوگ تھے یا یہودی لوگ تھے وہ اس بات سے ان کو جلن ہو رہی تھی ایرشیہ ہو رہی تھی کہ اب لوگ ہمیں نہ پوچھ کر پولوس کی باتوں پر دھیان لگا رہے ہیں اب وہ اس کی کون ہو گئے ویرودی ہو گئے اس بات کو جب پولوس کے سیوہ کائی کو وہ بادہ اتپن کرنے لگے تو پولوس بریہ نام کے نگر میں وہ چلا جاتا ہے لیکن وہ وہاں سے اپنے سیکرمیوں سے وہاں کا سندیشہ پاتا ہے کہ وہاں پر لوگ کس پرکار سے پریشان ہیں لیکن پولوس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ پریریت پولوس نے تیرا پتریاں لکھی الگ الگ جگہوں کے لیے تاکہ وہ پرمیشور کا جب گیان پولوس کے دوارہ اور بھی انہ ساتھیوں کے دوارہ پروکے داسوں کے دوارہ جو لوگوں کو شکشائیں ملی تھی ان شکشاؤں پر وہ نرنتر چلتے رہے ہیں اور آج ہم بھی ہم بھی جو میں اور آپ ہیں پروکیشو مسیح کو جانتے ہیں اس کی شکشاؤں کے بارے میں جانتے ہیں پروکیشو مسیح کیوں آیا اس وشے میں جانتے ہیں تو اس بات کو ہمیں اپنے جیون میں بنائے رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے اس میں بنے رہنا ہے اپنے جیون کو اپنے شریر کو ہمیں کیسا بنا کر رکھنا ہے پویتر اور نردوش بنا کر رکھنا ہے کیونکہ ہمارا پرمیشور کون ہے پویتر ہے اور پویتر پرمیشور کے ساتھ پویتر لوگ ہی اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں اس لئے اس سنسار میں جب پرمیشور نے مجھے وہ آپ کو رکھا ہے اور پربویشو مسیح کی سیوکائی کے دوارہ ان سب باتوں کو ہم وچن میں سیکھتے ہیں کی کس پرکار سے پربویشو مسیح نے اس پرتی پر رہ کر اپنے جیون کو ویتیت کیا ہم یہ نہ کہے کہ پربویشو مسیح کے لیے بہت سب کچھ ایزی تھا وہ منشی روپ دارن کر کے آیا تھا دے میں آیا تھا تو اس نے وہ ساری چیزوں کو فیس کیا جو آج ہم لوگ بھی فیس کرتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم پربو میں بڑھتے ہیں یا آتمی گریتی سے یا اپنی پوزیشن میں اپنی نوکریوں میں اپنے سماج میں جب ہماری پربو ہمیں ترقی دینے لگتا ہے ہمیں آگے بڑھ رہا تھا ہے وہ اپنی بلیسنگز ہمیں دیتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہی ساتھی ہمارے بیرود میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہاں پر بھی پولوس کے ساتھ یہی پرستی تھی کہ جب یہودیوں نے دیکھا اب تو لوگ ہمیں نہیں پوچھیں گے ہم سے کوئی بات کرنے نہیں آئیں گے وہ تو صرف پولوس کے پیچھے چل رہے ہیں تو وہ پولوس سے کیا کرنے لگے ارشہ کرنے لگے لیکن پولوس کی باتوں کو ہم جب دیکھتے ہیں اس کے کریکٹر کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جہاں بھی گیا ہے اس نے اپنے ان تمام جگہوں کو اور ستھانوں کے لوگوں کی چنتہ کی ہے اور اس نے جیل میں رہ کر بھی یہ نہیں سوچا کہ نہیں میں تو جیل میں ہوں اب میری کون سو دی لے گا اس نے جیل میں رہ کر بندی گرہ میں رہ کر بھی ہمارے لیے اپنے لوگوں کے لیے جو پروہ کو عشقی وشہ میں جانتے تھے پروہ عشقی وشہ میں جانتے ہیں آج بھی ہم پولوس کے پتریوں دوارہ ان سارے وچنوں کو ان سارے نردیشوں کو ان ساری سلاہوں کو ہمیں سیکھنے کی ہو شکتا ہے کہ کس پرکار سے ہمیں پرویشو مسیح کی طرح اپنے آپ کو پرمیشو کے سمک اپنے سباؤں میں لانا ہے یہ پرمیشو کا وچن کیا کہتا ہے کہ تمہاری آتما پران اور دے ہمارے پرویشو مسیح کے آنے تک پورے پورے پوتر اور نردوش رہے پیش ڈالورڈ اور ہم یہ پاتے ہیں کہ پرویشو مسیح جب اس پرتی پر رہے انہوں نے اپنے آپ کو پویتر و نردوش بنا کر رکھا اور اس لیے ان کے اس بلیدان کے دورہ ہم اپنے پاپوں سے مکت ہو سکے پرمیشو کا وچن کیا کہتا ہے جب ہم اس وچن میں پڑھ رہے ہیں کہ پرمیشو کا وچن جو ہے آج پرمیشو ہم سے بات کر رہا ہے کہ شانتی کا پرمیشو پرمیشو کے انہوں کے رہ کے دوارہ ہی ہم پویتر و نردوش بن سکتے ہیں کیونکہ ہم پرمیشو کا جب آواز کو سنتے ہیں اپنے وشواس میں یدھے ہم بڑھنا چاہتے ہیں کہ ہاں پرمیشو نے ہم سے پریم کیا پرمیشو نے اس پریم کی خاطر اپنے گروہتے پتر کو ہمارے لیے بلیدان کر دے اس بات پر کیا ہم وشواس کرتے ہیں یدھے ہم کرتے ہیں تو میرے پریو اپنے وشواس میں ہمیں دل پرتے دل بڑھتے چلے جانا ہے کہ پرمیشو اور وچن کے دورہ جب ہم سے بات کرتا ہے جو اس نے کہا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ صحیح ہے سچ ہے کہ جو پرمیشو نے کہا ہے وہ سچ ہے یہ پرمیشو کے مک سے نکلنے والا شبد پورا ہوتا ہے ہالیلویہ جب ہم ورانیوں کے پتری چار ادھے کے بارہ پدو بارہ پدو پڑھتے ہیں ہم بتاتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو پویترون نردوش کیسے چھہا سکتے ہیں جب ہم پرمیشو کے وچن کو پڑھیں پرمیشو سے ہم سیکھیں پرمیشو کی باتوں پر ہم منن کریں تب ہم وشواس میں ہم نردر بڑھ سکیں گے اور وہاں پر بتایا ہے کہ پرمیشو کا وچن کیسا ہے جیویت اور پربلوار ایک دو دھاری تلوار سے بھی بہت چوکا ہے چوکا ہے بہت ہی تیز ہے اور جیو اور آتما اور گھاٹ گھاٹ اور گودے گودے کو الگ کر کے وار پاک شیتا ہے اور من کی بھاوناوں اور وچاروں کو جاتتا ہے پرمیشو ہی ہے جو ہماری بھاوناوں کو جانتا ہے ہمارے من میں چلنے والے ہر وچاروں کو پہچانتا ہے کہ وہ ہم اپنے من میں کیا سوچ رہے ہیں بھانی سے ان سب کاموں کو کرنے لگتے ہیں جو ہمیں اپویترتہ کی اور ہمیں دوشی مارگ کی اور ہمیں وہ لی چلتا ہے جب ہم ہنہ اور سفیرہ کے بارے میں جب ہم نے درشتانت کو پڑھا کہ ان دونوں پتی پتنی نے وہ سمپتی کے کچھ حصے کو پریریتوں کو دینے کے لیے سوچا تھا لیکن ان کے من میں کیا آگیا لالچ آگیا اور یہی لالچ ان کی وچار میں آگیا اور اس وچار کے دوارہ انہوں نے جو بھاگ دینے کے لیے سوچا تھا اس بات کو انہوں نے دیا نہیں بلکہ ان سے جھوٹ بولا وہاں پر ہم پڑھتے ہیں وہاں پر ان سے پترس پوچھتے ہیں کہ تمہارے من میں یہ وچار کس نے ڈالا تم نے جو سوچا تھا کہ ہم اتنا دیں گے اور تم نے وہ بھاگ نہ دے جھوٹ بولا یہ کس نے تمہارے من میں وچار ڈال دیا اس سے ہم بات کو سپسٹ کر لیں کہ ہمارے من میں جھوٹ بولنے کی پرورتی نندہ کرنے کی پرورتی اور باتوں کو چھپانے کی پرورتی کون ڈال رہا ہے کون وچار ڈال رہا ہے وہ شیطان ڈالتا ہے دوشت ڈالتا ہے اور ہم دوشت کے وچاروں کو ہم کیوں اپنے اندر آنے دیتے ہیں کیوں کیونکہ ہم اپنے سوارت میں اپنی یہ لاشوں کو پورا کرنے کے وچ میں رہتے ہیں ہمارے اندر جس پرکار سے یاد ہی ہم نے آج سوچ لیا کہ ہاں پرمیشن میں آپ کی سبقائی کے لیے میں آپ میں آپ کے بھون میں یا آپ کے دارس کو میں ٹین پرسنٹ دوں گا ٹین پرسنٹ جب ہم دینا شروع کرتے ہیں اور جب جیسے جیسے پرمو ہماری سیلری پر ہماری چیزوں پر برکت دینا شروع کرتا ہے تو وہ وہ جو دشمانش ہے اس کے اماؤنٹ بڑھنے لگتا ہے اور جب ہمارے اندر وہ وچار آ جاتا کہہ رہے ہم میں پانچ ہزار کیسے دوں ہم میں آٹھ ہزار کیسے دوں یہ اماؤنٹ تو بہت بڑا ہے اس اماؤنٹ میں تو میں اور ضرورتوں کو اپنی پوری کر سکتا ہوں یہ وچار کون ڈال رہا ہے ہم شیطان کو ہم اس رودی کو اس نیگٹیو وچار کو آنے کی پرمیشن کون دے رہا ہے ہم دے رہے ہیں جب ہم یہ دیکھیں کہ پرمیشور کی ویرود میں جو وچار آتے ہیں اسے ہمیں انٹرٹین نہیں کرنا ہے اسے ہمیں پرمیشن نہیں دینی ہے کہ وہ اندر آ کر ہمارے اندر وہ کام کرے ہمیں اسی گھڑی پرمیشور مسی کے نام سے ان وچاروں کو کھنڈن کرنا ہے پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ وچن اس کا جو ہے جیویت ہے پربل ہے اور دو دھاری تلبار کے سمان ہے اور وہ من کی بھاونا اور وچاروں کو جانچ لیتا ہے کہ ہم نے من میں پرمیشور کے پرتی کیا ہے وشک منوشور کو دکھانے کے لئے بہت کام کر رہے ہوں اپنے نام کو بڑھانے کے لئے ہمارے اپنے فیم کے لئے کہ لوگ ہماری وابائی کریں لیکن نہیں میرے پریو اندر کے وچار من کے وچار آپ کی سوچ پرمیشور جانتا ہے تو اس سے بھی ہمیں کیا ہونا ہے ہمیں اس سے مقت ہونا ہے آزاد ہونا ہے کہ ان وچاروں کے دوارہ ان غلط باوناؤں کے دوارہ ہم پرمیشور کے ویروت میں نہ آنے پائے اور صرف پرمیشور کا وچن ہی ہے جو من کو کیا کرتا ہے ستھر کرتا جب ہمارا پرمیشور مسیح اپنے سب لوگوں کے ساتھ جب آئے وہ پھر سے اس کا آغمان ہمارے بیچ میں ہو تو ہمیں پھر سے کیسا پائے نردوش اور پوتر پائے وہ ہمیں دیکھ سکے کہ ہمارا جیون اب تک کیسا چل رہا یہ سوال اگر کیا جائے تو سب سے پہلے مجھ سے تھا تمہیں وچن سنانے والے میرے داس تمہارے بیچ میں تھے میرا کلام تمہارے ساتھ تھا تو تم نے اب تک کیا کیا اب تک بھی تم اپنے آپ کو پوتر و نردوش نہیں ٹھہرا پائے ہم وچن میں پڑھتے ہے کہ ننوے شہر کے لوگ اور دکھن کی رانی یعنی یونہ نبی کی ایک دن کے پرچار کے دوارہ پورا ننوے شہر پشتہ تاپ کرنے رگا انہوں نے من پھرا لیا ایک دن کے پرچار سے آج ہماری عمر پربیش مسیح میں کتنے ورش ہو چکی ہے ہم سب اپنے ایج کو دیکھیں کب سے ہم پربیش مسیح کے وچن سے دوش ہمارے من میں غلط بھاونا غلط وچار پیدا کر دیتا ہے اور ہمیں پرمیش کے ورود میں کھڑا کر دیتا ہے ہم کیوں پرمیش کے ورود میں آ کر شیطان کے بھرمانے میں آجاتے کیوں کیونکہ ہم اپنے وشواس میں کمزور ہیں کیونکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے سامنے سب سے بڑی پرابلم ہے ہمارے من کے وچار جو ہمیں ایک پرشن چند کے روپ میں ہمارے جیون میں آجاتے ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پرمیش سامنے کو اپنے ونتی نویدنوں کو رکھتے ہیں اور ہمیں جب جلدی اتر نہیں ملتا تو ہمارے دن رات چل رہے ہیں ہم اس کے وچن پر بھی مانند کر رہے ہیں ہم دن رات اس کی سنگتی میں بیٹھتے لیکن پھر بھی ہمارے پرشن کا بھول جائے لیکن میں تجھے کبھی نہ بھول گا میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا میں تجھے انات نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں صدیب تمہارے ساتھ ہوں یہ پرمیش کا وائدہ ہے میرے پریو وہ پرتگیہ کو پورا کرنے والا پرمیش ہے اس نے جو کہا اسے وہ پورا کرتا ہے اس لئے پرمیش ہم سے چاہتا ہے کہ جب تک پربو یش مسی کا فرس آگ من ہو ہم تب تک ہمارے پاس سمیں ہیں جب تک پربو نے ہمیں جیون دیا ہم ہم پاس سمیں ہے میرے پریو کہ ہم اپنے آپ کو پویتر و نردوش بنا کر رکھے پرمیش چاہتا ہے اور ہم پرمیش کا بچن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ٹھوکر کھانے سے کون بچا سکتا ہے کہ ہم پرکش میں نہ پڑے ہم بھرمانے میں نہ آ پائے ہمیں کون بچا سکتا ہے پرمیش بچن یہود بی پتری ایک 24 پد میں لکھا ہے اب جو تمہیں ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنی مہیمہ کی بھرپوری کے سامنے مگن اور نردوش کر کے کھڑا کر سکتا ہے وہ کون ہے وہ صرف پویتر آتما ایک سائق کے روح میں جو مجھے آپ کو ملا ہے اپنے ان ویچاروں سے پرمیش کے ویروض میں رہتی ہے اس کا ہم کھڑنن کرنا چاہتے تو ایک پویتر آتما ہی ہے جو ہم ہی سائتہ کرتی ہے پریز ای لوٹ صرف ضرورت ہی ہے کہ ہم پویتر آتما پرمیش ور کی دھیمی آواز کو سننے والے بن سکے ہم اس دنیا کی بھیڑ میں ہم اس سنسار چکا چوند میں کھونا جائے ہماری آنکھیں بند نہ ہو جائے ہمارے کان بند نہ ہو جائے میرے پیو ہمارے کان پرمیش ور ور سننے کے لئے کھلے رہے ہم شریر کو بھوجن کھنانے کے لئے اپنے مکھ کو کھولتے ہے لیکن آتما کو بھوجن کھنانے کے لئے ہم پرمیش کا بھوجن کان سے کھاتے ہیں یعنی پرمیش کی روٹی وہ جیویت روٹی کس سے کھاتے ہے کان سے کھاتے وہ جیویت روٹی کیا ہے وہ ہے وچن جو ہم کان میں سنتے ہیں جب ہم کانوں میں ہمارے وچن پڑھتے ہے اور جب وہ اندر ہمارے ہردے تک جاتے تم اپنا کام کرتے لیکن ہم نے اپنے کانوں کو وچن کی اور سے پھرا کر دنیا وی باتوں کی اور اپنے کانوں کو لگا لیا ہے میرے بریوں ہم اپنے آپ کو پویت روانی دوش چھہرانا چاہتے ہیں پرمیش مسیح کے آنے تک تو کیا ضرورت ہم اپنے کانوں کو پرمیش کی آواز کو لگائے پرمیش کی آواز کو سننے کے لئے ہمیں پرمیش کے کلام کو کھولنا ہے ہم پرمیش کے وچن کو سننا ہے ہم اپنی باتوں کو پرمیش مسیح کے سامنے کہہ دیتے ہیں پرمیش کے سامنے اپنی بک بک لگا لیتے ہیں ایک لمبی لسٹ لے کر اس کے سامنے آ جاتے ہیں اس لسٹ میں صرف شریر کی لاشوں کو پورا کرنے کے ہی لئے نمیدن ہوتا ہے لیکن کیا ہم نے پرمیش سے کبھی یہ مانگا کہ ہاں پیتہ پرمیش میں چاہتا ہوں میں چاہتی میں بھی تیرے سامان بننے پاؤں پرمیش جیسے آپ کا سباؤ ہے اسی سباؤ میں آنے پاؤں کیونکہ پرمیش کا بچن کیا کہتا کہ تم یہ مانگ پرمیش بڑھتے چلے جاؤ اور پرمیش مانگ بینا ہم پرمیش تک نہیں پہنس سکتے اسی کی پہچان پہچان کیا ہے پرمیش وہ جیون ہے جس کے دور ہم پرمیش سے جیون پاس سکتے ہے اور ست وہی ہے سچ وہی ہے اور پرمیش کا بچن کیا کہتا ہے جب تم ست کو جان ہوگی اور ست تمہیں کیا کرے گا آزاد کر دے گا ست کون ہے پرمیش مسی ست کون ہے یہ کلام یہ وچن جو ہم ست کہتا ہے جو ہمیں سچائی بتاتا ہے جس پرمیش کی کلیس سچائی سے بتاتے کہ تمہیں کیا کیا کرنا ہے پرمیش کا وچن کہتا ہے شانتی کا پرمیش ہمیش تمہارے ساتھ ہے وہی ہمیں انت تک یدی ہم نے ڈیسیزن لے لیا ہے یہاں پرمیش میرے کان تیری صرف آواز کو سنیں گے میرے کانوں میں تیرے وچن پڑھیں گے میرے کان گلت باتوں کو نہیں سنیں گے میرے کان شیطان کے بھرمانے والی آواز کو نہیں سنیں گے یدی آج ہم یہ ڈیسیزن لیتے ہیں تو پرمیش پر آپ بھروسہ رکھیں جب پہلا قرآنت ایک ادھ ہے کہ آٹھ پد کو پڑھتے ہیں وہ بچن بتاتا ہے کہ وہ تمہیں انت تک درد کرے گا اور کوئی درد نہیں کر سکتا میرے پریوں ہمیں برمانے والی بہت سی باتیں ہمیں ڈگمگا سکتی ہے ہمیں اس مارک پر چلنے سے روک سکتی ہے مسیح کے ساتھ چلیں گے میرے پریوں یہ آپ کو یہ میں مشوہ دلاتی ہوں کہ آپ پرمیشور تک پہنچ پائیں گے پرمیشور تک پہنچ نکلے یشو ہی مارک ہے اس لئے پرمیشور مسیح کیا کہتے ہیں یدی تم میرے ساتھ آنا چاہتے ہو مجھے فالو کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کا انکار کرو اپنی لاشاؤں کو تیاق دو اپنی لالچ کو پھیک دو اپنی دنیا چیزوں کو آپ کنارے کر دو اس دنوان وقتی کو یاد کر لیں جو انت جیون تو چاہتا تھا لیکن دن کو تنگالوں کے بیچ بات نکلے تیار نہیں تھا کیونکہ اس کا من کہا لگا تھا اس کا من اس کے دن پر لگا تھا لوت کی پتنی کو سمرن رکھو کیوں سمرن رکھے پرمیشور نے اپنی سرخ دوتوں کو بھیجا کہ اس صدوم کی اس اس ستھان کو چھوڑ دے جسے وہ ناش کرنے والا تھا صدوم مورا کی ستھان کو چھوڑ دے لیکن پرمیشور نے لوت اور اس کے پریوار کو چنا تا کہ وہ وہ بچ نکلے لیکن پرمیشور کی سامنے اچھا تھی کہ وہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں لیکن لوت کی پتنی کا من کھا لگا ہوا تھا اپنے اس چھوڑی وہی چیزوں پر لگا ہوا تھا کہ ہمیں کیسے ملے گا میں تجھے سب کو چھوڑنا پڑ رہا ہے اور اس نے پرمیشور کی آواز پر دھیان نہ دے کر اپنی لالج بھرے ویچار پر دھیان دیا اور جیسی اس نے پرمیشور کی آواز کی طرف کان کو ہٹا کر پر اپنے ویچاروں کی طرف کان لگا تو کیا بن گئی نمت کا کمبہ بن گئی آج پرمو ہمیں اس سب دشتانتوں کے دورہ ہمیں آج سکھا رہے میرے پریے بھائی بہنوں کہ ہم اپنے کان سر پر میشور کی آواز پر لگانے والے بن سکے وہ ہی ہے جو ہمیں پر ایش مسیح کے آنے تک پویت رکھے گا نردوش رکھے گا کب جب ہم پر پر وچن کی اور پر دیوی آواز کو سننے کے لیے اپنے کان اس کی اور لگا سکے اور ہماری بائبل ہمیں بتاتی ہے ہمارا وچن بتاتا ہے جب ہم پرمیش سے پراتھنا کرتے ہیں تو سرگ میں وراج مان ہمارا پتہ پرمیش کان لگا کر ہماری پراتھنا کو سنتا ہے اور جب ہم کان لگانے کی بات کرتے ہیں جب ہمیں کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تو ہمیں دھان لگانے پڑتے ہیں کان لگانے کا مطلب ہمیں جھکنا پڑتا ہے ہمارا پتہ پرمیش کتنا مہار ہے جو ہم سے پریم کرتا ہے ہماری پراتھنا کو ہماری ونتیوں کو ہماری آواز کو سننے کے لیے وہ سورگ میں بیٹھ کر جھک کر ہماری آواز کو سنتا ہے لیکن کیا ہم پرمیش کی آواز کو سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کان لگانے پڑے گے پرمیش کی ارط ہمیں جھکنا پڑے گا تاکہ ہمارے کانوں میں سنسار کی باتیں نہ پڑ نہ آ پائیں نہ اس پر منن کر پائیں کیونکہ پرمیش کا وچن کہتا ہے کہ پرمیش یہ جو ہماری آنکھوں کو کھولتا ہے کیوں آنکھوں کو کھولتا تاکہ ان کھلی آنکھوں سے ہمیں سنسار کے اندکار کو چھوڑ کر جیوتی کی اور اپنا من پھیرا سکیں پرمیش کیا کہتا ہے میں جیوتی اور تم جیوتی کے سنتان ہو ہم اندکار کے نہیں ہیں ہم اندھیرے کے نہیں ہیں ہم دن کے ہیں ہم جیوتی کی ہیں اس لئے پرمیش کہتا ہے پاپوں کی شما اور ان لوگوں کے ساتھ جو مجھ پر وشواس کرنے سے پویتر کیے گئے میراز پائیں وشواس کرنے سے پرمیش ہو رہی ہے جس کی سائتہ سے جس کے انگرہ کے دورہ ہم پرمیش مسی کے آنے تک پویتر وان نردوش ٹھہرنے پائے گی اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے پاس پرمیش نے ہمارا ایک سائق دیا ہے جس کے پاس ہم جا کر پویتر آتما سے ہم ونتی کر سکتے پویتر آتما بھی سائتہ کریں تاکہ میں پرمیش کے آواز کو سننے کے لئے اپنے کانوں کو کھول سکوں دو دراج کی طرح ہم کہہ سکتے ہیں یہ پرمیش میں نے تیری ووستہ کو اپنے ہردے میں بسا رکھ تاکہ تیرے ورد میں پاپ نہ کروں فیز اللہ اسی لئے اسی پرکار کی پراتھنا ہمیں پرمیش سے کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پرمیش ہم ہے کہ بیس پد میں کہ اب شانتی داتا پرمیش جو ہمارے پرمیش کی جو بھیڑوں کا مہار رکھ والا بھیڑ کون ہے میں اور آپ بھیڑ جو پرمیش مسیح کو سنتے ہیں جو اس کی وچن کو سنتے ہیں سناتن وچا کے لوگوں کے گن سے مرے ہوں میں سے جلا کر وہ لے آیا پرمیش جو شانتی کا داتا ہے جو ہم پر اپنا انگرہ کرتا ہے پہلا چلنا چلنا چاہتے ہیں ہم اپنے ہم پویتر نردوش چھہرانا چاہتے تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے کان پتا کی اور لگا سکیں پرمیش آپ سب ہی کو بہت آئیم پرمیش دنواد 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 پتا پرمیش خدا اور آپ کے پستیتی میں پتا پرمیش دنواد دیتے پتا آپ کے پریم کے لئے خدا پرمیش 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 چاہتے کہ ہم آپ کے ساتھ نواز کریں آپ پریش مسی کو ہمارے لئے بھیج تا کہ اس کے ساتھ رہ کر اس کی پیچان میں بڑھ دنواد پتا پرمیش ہم آپ کے ساتھ رہنے پائیں پرمیش آج آپ نے بتایا کہ ہم پرمیش مسی کے آنے تک جتک آپ نے ہم اس پرتوی پر رکھا ہے پرمیش بنائے جس پرکار سے پرمیش مسی پرمیش بنے رہے پرات ہم انتی کرتے پویت رات ہم سب کی سائت کر نا ہم سب کی دہ پران آپ ہی کا کنٹرول رہنے پائیں پرمیش اپنے جیون کے پروار لوگوں کے جیون کی پربتہ خدا میں آپ کے ہاتھوں میں سوپت ہے جیسا ہم چلانا چاہتے پتا ہم ایسے چلنے آمین 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 فیس دہ لارڈ آپ سب کو جی مسی کی کل فرائی شکر وار کل صبح گیار بجے سسٹر علیش ابراہم بیٹی ہے وہ اور پرمیش کے وچن کو ہم بیچ میں شیئر کریں گی اور فرائی کو رات آٹھ سے نا بجے پاسٹر وینے ایل فرید جی پرمیش کے وچن کے نوٹی کو توڑنے پائیں گے جی مسی بی موسیقی